اسلام علیکم ناظرین امید ہے ٹکٹا خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں بات ہو رہی ہے حکومت کی خیبر مختنخواہ میں تو تقریبا حکومت سازی کامل شرق ہو چکا ہے علی امین گنڈپور خیبر مختنخواہ کے وزیراعلا کے طور پر سامنے آئے ہیں جس کا انتخاب خان صاحب نے کیا ہے اڈیالا جیل میں خان صاحب نے سالویسٹر گوھر کی ملاقات ہوئی تھی اس نے اس کی کنفرمیشن دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کے لاوہ خیبر مختنخواہ میں یہ تیسری بار حکومت بننے جا رہی ہے تاریک انصاف کی سب سے پہلے تاریک انصاف کی سپلیٹڈ حکومت تھی واضح مجارٹی نہیں تھی جماعت اسلامی اور کمی ادھن پارٹی کے ساتھ مل کر ان لوگوں نے حکومت بنائی تھی پھر دوہزار اٹھارہ میں ان کو ٹو تھرڈ مجارٹی نصیب ہوئی لیکن دوہزار تیس میں ٹو تھرڈ سے بھی زیادہ ہے لیکن اب اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کر کے بھی اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے جماعت اسلامی کو تین نشستیں ملی تھی جو تین ریورس ہو چکی ہے دیر سے عبیداللہ جیت گئے عبیدالرحمن اس کے علاوہ باجوڑ سے انور زیب اور ساتھ ہی ساتھ اجمل خان جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں مولانا وحیداللہ وغیرہ ہار گئے ہیں دوبارہ ریکاؤنٹنگ میں اب انٹرسنگ بات ہے کہ یہ ریکاؤنڈنگ کا فیصلہ جو ہے یہ تب واپس آئے جب ان لوگوں نے اتحاد کی بات ہی کیا ہے کہ ہم اتحاد کرنے جانا ہے جماعت اسلامی کے ساتھ تو ڈائریکلی اس کے ساتھ یہ چیز بھی واپس ہو گئی ہے اب خبر پکنخواہ میں اگر یہ جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں تو ان کو فیمین نشستیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نان مسلم نشستیں نہیں ملیں گی اگر جماعت اسلامی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی اتحاد کرتے ہیں پھر بھی ملنے کا امکان نہیں ہے کیونکہ کور دلشاد صاحب ایک سیکٹری ہیں الیکشن کمیشن کے اس کی بات ہو رہی تھی جیونی اس کے ساتھ تو اس کے مطابق اگر پہلے سے کوئی نامینیشن نہیں دی گئی کہ فلاں 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 خواتین جو ہیں یہ فسٹ پرائیورٹی پہ ہیں یا یہ سیکنڈ پہ ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو ہیں یہ اقلیت امیتوار ہیں طریق انصاف کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں دیں تو اس وجہ سے اب یہ مسئلہ جو ہے آڑے آئے گا حکومت اگر بنتی بھی ہے تو اگر وہ تنخواہ میں طریق انصاف جو ہو گیا اگر لسٹیں نہیں دیں بظاہر تو لگ رہا ہے کہ طریق انصاف نے خواتین اور اقلیت ہوگی کوئی لسٹیں نہیں دیں تو یہ ایک سکم جو ہے وہ آئے گا حکومت بنے گی سارے مرد ہوں گے اس حکومت میں بین امی بھی سارے مرد ہوں گے اس کے علاوہ گورمنٹ جو فلور ہے اس پہ کیبینٹ فلور پر اس پر بھی سارے مرد ہوں گے دوسری طرف اپوزیشن ہے اپوزیشن بینچز پہ بیٹیں گے جو اہلکار یا جو اراکین اسمبلی بیٹیں گے ان کو خواتین کی نشستی میں نصیب ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ ساری نشستیں ان کی قسمت میں آ جائیں خیبر مخنفہ میں چھبیس خواتین نشستیں ہیں اور چار جو ہے وہ غلیتی نشستیں ہیں تیس نشستیں ہیں تو تیس کے تیس جو ہے وہ اٹھارہ امیدوار پاس ہوئے ہیں تو اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ آدھے امیدوار کے اوپر جو ہے ایک نشستائی کی قسمت کی اگر اس طرح کا سلسلہ چلا اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے پروفیسر ابراہیم نے بھی ایک عجیب سب بھیان دیا ہے صوبائی صدر ہے جماعت اسلامی کے اس کے مطابق ہماری کوئی اتحاد کی بات نہیں ہوئی البتہ حدوی فیصلہ ہم نے نہیں کیا اور جماعت اسلامی کو طریق انصاف کے ساتھ نہ جوڑا جائے نہیں جائیں گے مولانا نہیں جائیں گے نون لیک بالکل نہیں جائیں گے اس کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں یہ تین پارٹیاں ہیں تو تین پارٹیاں کے ساتھ تو یہ جائیں گے نہیں تو جائیں گے کس کے ساتھ اب یہ بڑا مسئلہ ہے مرکز میں تو یہ ہوتا ہے دو وحدت المسلمین جو ہے اس کے ساتھ گئے ہیں کیونکہ ان کی ایک نشست جو ہے وہ پڑا چنار سے جیتے ہیں سعجد خان توری کو شکست دی ہے وہاں تو مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن یہاں خیبر پرت انخواہ میں تو نہ ٹیل پی ہے جس کے ساتھ جائے جا سکے اور نہ وحدت المسلمین ہے جس کے ساتھ جائے جا سکے اب پنجاب میں یہ مسئلہ بنے گا کہ وحدت المسلمین کی وہاں پر کوئی نشست نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں اور وفاق میں وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کریں گے لہاں پر ان کی کوئی نشست نہیں ہے پنجاب میں ٹیلپی کی الوطن نشست ہے تو ٹیلپی کے ساتھ وہاں پر جایا جا سکتا ہے اور جماعت اسلامی اس کے ساتھ تو ویسی بھی اتحاد کرنے جا رہا ہے تو جماعت اسلامی کے ساتھ جائیں گے تو اب یہ چیز مسئلہ بننے جا رہا ہے اور دوسری جانب باقی بھی مرکز میں حکومت وہ تو تنک انصاف کی بنی گی نہیں پانوے تیرن میں جو لوگ ہیں ان پر آپ حکومت نہیں بنا سکتے آپ کو تقریباً ایک سو پینٹیس کا میجک نمبر چاہیے جس کے ساتھ مل کر ایک سو پینٹیس کا میجک نمبر اور آپ کا پورا ہوتا ہے میجک نمبر تو آپ کو تقریباً پینٹیس نشستیں جو ہیں وہ خواتین کی مل جائیں گی تو اس کے ساتھ آپ کی جو تعداد ہے وہ ایک سو ستر بن جائے گی تو دو تین مندوں کے ساتھ مل کر آپ یہ حکومت بنا سکتے ہیں دو تینیں ڈیپینڈڈ ویسے بھی ادھر پاس ہوئے ہیں پانچے لوگ تو وہ ساتھ ملا کر تو آپ کی آپ کی نمبر جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے لیکن خیبر پخت انخواہ میں اب یہ مسئلہ آڑے آئے گا امید ہے علی امین گنڈا پور اچھے وزیر اللہ ثابت ہوں گے وہ کنفرنٹیشن کی سیاست نہیں کریں گے کیونکہ اس کو اگر لوگوں نے ووٹ دیا ہے اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں کہ میں روڈ بناوں گا میں آپ کے لئے نالیا بناوں گا میں آپ کے بیٹوں کو غلاص فور برتی کروں گا ان چیزوں پر حکم اس کو بالکل بھی ووٹ نہیں ملے کیونکہ ان لوگوں نے جلسی نہیں کیا ان لوگوں کو ووٹ ملے ہیں عوام نے ووٹ کس لے دیا ہے عوام نے ووٹ دیا ہے ان کو اس بنیاد پر صرف اور صرف اس بنیاد پر کیے تبدیلی نہ ہیں کیا اور تبدیلی ہے کیا خیبر وخمخواہ میں بیرزگاری کا مسئلہ ہے پاکستان میں بیرزگاری مینگائی معاشی مسائل یہ چیزیں جب حل ہوں گی تب آگے بڑا جا سکتا ہے